بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا صفحہ نمبر 87 کھول لیں جی اس پہ شیر نمبر 6 ہے میں اس کو پڑتی ہوں نمبرنگ میں نے سامنے بورٹ پہ دے دی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور بچے الفاظ کے معنی جو سامنے بورٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں تین الفاظ کے معنی وہ شیر نمبر 6 کے ہی ہیں جب شیر نمبر 7 کی جائے جائے گا تو اس کے الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے جس رہی شیر نمبر 6 ہے شولہ بن کر پھوک دے ہشاک غیر اللہ کو ہوف باطل کیا کہ ہے غارت غر باطل بھی تو بچے ہشاک کا مطلب کودہ کرکٹ غیر اللہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے ہشاک غیر اللہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے سوا سب کچھ غارت غر کہتے ہیں تباہ کرنے والا بچے اپنے ٹیکس بک کے صفحہ نمبر 87 پہ شیر نمبر 6 پر الفاظ کے معنی تحریر کر دیجئے گا اب ہم اس کی تشریح کی جانت چلتے ہیں شیر کو دوبارہ سے دوراتی ہوں شولہ بن کر پھوک دے ہشاک غیر اللہ کو ہوف باطل کیا کہ ہے غارت گر باطل بھی تو بچوں اس شیر میں علامہ محمد اقبال واضح طور پر مسلمانوں کو باطل قوتوں کے استحصال کی ترغیب دے رہے ہیں استحصال تباہ کرنا برباد کرنا ٹھیک ہے ہشاک غیر اللہ سے مراد بچے وہ تمام رکابٹیں ہیں جو راہ حق میں حائل ہوتی ہیں بچو اس شیر میں علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ ایسی قوتوں کا ایسے حاتمہ کر دو کہ جیسے آگ سوکھے ہوئے پتوں کو حاکستر تباہ و برباد جلا دیتی ہے جیسے سلاب راستے میں آنے والے ہر رکابٹ کو ہسو خوشاہ کی طرح بہا لے جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب پانی کی لہر آتی ہے تو بیٹا اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ چاہے سامنے کوئی جاندار چیز بھی ہو وہ لہر اس کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گی تو علامہ محمد اقبال ایک سچے مرد حق اور مرد مومن کو بھی یہی تلقین کر رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلکل ایسے ہی تم بھی راہ حق میں رکاوٹ بننے والے ہر کسی کو یا تو اپنے آنگر میں سمیت لو یعنی اسلام کے سائے میں پناہ دو یا پھر ایسے سرکش درختوں کو جڑوں سے اکھار دالو ٹھیک ہے بچو کہ دو علامہ محمد اقبال نے یہاں پر پہلو رکھے یا تو ان کو اسلام کی پناہ دو اگر وہ راہ راست پر نہیں آتے تو پھر ان کو دائرہ اسلام سے ہی باہر پھینک دو بچو علامہ محمد اقبال بیان کرتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ شیر نمبر چھے جو پہلا مصرہ ہے ہر شاہ غیر اللہ اگر اس کے بات بیان کی جائے تو اس میں بیان کیا گیا ہے جو لوگ خدا کی یکتائی کے منکر ہیں جبکہ خدا بیٹا اصلی اور عبدی یکتہ شہنشاہ ہے ٹھیک ہے کہ ازلی ازل سے عبدی عبد تک انڈ تک روز محشر تک وہ اکیلا ہی ہے اور مسلمان کے لیے صرف خدا کی ذات قابل عبادت ہے ماں سوا تمام اشیاء کے لیے آگ ہے آگ بچے اس میں علامہ محمد اقبال کا ایک شیر ہے علامہ محمد اقبال کہتے ہیں ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تک بیر تیری تم مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری بیٹا بیٹا محمد اقبال کہتے ہیں نوجوانوں کو میسج دے رہے ہیں ان کو پیغام دے رہے ہیں تمہیں باطلوں سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں کفار سے حراسہ ہونی کی ضرورت نہیں اور منکروں سے اندیشہ کھانے کی چندہ حاجت نہیں کیونکہ تاریخ گواہ ہے اب بیٹا تاریخ گواہ کیا کہ ہے غارت گھر باطل بیٹوں کہ اس میں علامہ محمد اقبال بیان کرتے ہیں تاریخ مثالوں سے واضح کرتے ہیں جس میں بیٹا پہلی مثال سلطان علپو ارسلان کی ہے اس نے کیا کیا تھا کہ پندرہ ہزار مجہدین کے ساتھ چھے لاکھ سلیبیوں کو ناکو چنے چبوا دیے بیٹا آپ ان کی تدا دیکھیں کہ علپ ارسلان کے ساتھ کتنے مجہدین تھے صرف پندرہ ہزار اور سلیبیوں کے پاس جو لشکر کی تدا تھی وہ چھے لاکھ تھی مگر یہی پر نتیجہ احس ہوتا ہے کہ جو مسلمان مرد مجہد ہوتے ہیں وہ دینتی سے نہیں ڈرتے ان کی جو جنگ وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلی کے لیے ہوتی ہے بیٹا اب اگر حالد بن ولید کا ذکر کیا جائے تو حضرت حالد بن ولید نے لاکھوں رومیوں کے نرنگے سے سینکڑوں مسلمانوں کو بچائے تھا تارک بن زیاد کو آپ لگے ہیں تارک بن زیاد نے آٹھ ہزار فوج کے ساتھ ایک لاکھ ریڈارک کے لشکر کو ناکوچ جنے چبوا دیا تھے کہ آٹھ ہزار فوج کی تارک بن زیاد تھی اور ادھر سے ریڈارک کا جو لشکر تھا اس کی تدار ایک لاکھ سے بھی زائر تھی تو بیٹا آپ لوگ دیکھیں لامہ محمد اقبال نوجوہ نسل کو لوگوں کو بچوں کو بڑوں کو صرف ایک میسیج کا میک آ رہے ہے کہ جو باطل اور محال قوت ہیں ان سے کسی صورت بھی نہیں ڈر نہ بچہ اس کے شیر نمبر ساتھ کی طرف آتے ہیں شیر نمبر ساتھ ہے بے حبر تو جوہر آئینہ آیام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے جوہر اس کے اتفاس ہماری ہے میں سافر دی بیٹا شیر ساتھ کے حاصل آئی ہے بے رو نمبر نمبر ہے غافر ہے ٹھیک ہے جوہر نچوڑ اسے جوہر بیٹا وہ بھی کہا جاتا ہے آئینہ آیا وقت کا آئینہ جی شیر ساتھ کے بجیر فاس مانی ہے بے حبر تو جوہر آئینہ آیام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے جی شوئی اس میں علامہ محمد اقبال مسلمانوں سے مہاتف ہو کر کہتے ہیں اے بے حبر مسلمان تو اپنی حصیت سے غافل ہے تو اپنی اصلیت کو دول بیٹھا ہے اب علامہ محمد اقبال بچے دوبارہ سے ہم لوگوں کو ہماری اصلیت سے بابر کروانے کی کوشش کر رہی ہیں اقبال کہتے ہیں تو راز ایک ان فقہ ہے اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا خودی کا رازتہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا علامہ اقبال نے بیٹا دنیا کو آئینہ آیام کہا ہے اور اہل ایمان اس آئینے کا جہر ہے آپ لوگ دیکھیں اس عالمی آئینی کی جو چمک ہے وہ بیٹا اس افاق کو جلا بخشتی ہے جس طرح چمک اور جلا کے بغیر ایک آئینہ بیکار ہوتا ہے در حقیقت اسی طرح اے بے حبر اور نہ آشنا مسلمہ یہ کائنات تیرے بغیر ادوری ہے اللہ تعالیٰ نے بچو اس دنیا میں مسلمانوں کو ایک مسلک کے تخت بیجا مگر آج ہم جب اپنی حقیقت کا معاظنہ کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں کہ ہم جو وصف اللہ نے ہمیں جس دائرے کے لئے بیجا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں کیا ہم علامہ اقبال کے میسیج پہ پورا اتر رہے ہیں ہرگز نہیں کہ ایک وہ مسلمان تھے جن کے سامنے باطل قوتیں تھر تھڑانا کامپنا شروع کر دیتی تھی اور ایک آج کا مسلمان ہے کہ ابھی اس پہ تکلیف آتی نہیں اور وہ پہلے سے ہی باہ کھڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے بچو علامہ محمد اقبال درس دیتے ہیں بے حبر تیرے بغیر اس کائنات کی وہی حیثیت ہے جو شیشے کی چلا کے بغیر ہوتی ہے گویا بچو کہ ہر شیخ مسلمان کے دم قدم سے سبات ہے یہ جو کائنات کی رون کے ہیں پرندوں کا چہچہانہ ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کے لیے پیدا کی کائنات کا وجود مسلمان ہی کے دم سے قائم ہے بیٹا اللہ تعالیٰ بھی قیامت اس وقت برپا کریں گے جب دنیا میں ایک بھی اللہ تعالیٰ کا نام لےوا مسلمان نہیں ہوگا اور اللہ نہ کرے وہ کبھی وقت قریب ہو گویا کے مومنوں کا احتتام کائنات کا احتتام ہے اب آپ لوگ دیکھیں کہ اس دنیا میں یہ جو دنیا چل رہی ہے یہ انہی اچھے لوگوں کے توسط سے چل رہی ہے بحکم حدا کہ اگر نیک لوگ اس دنیا میں مجود ہیں تو اس کائنات کا وجود باقی ہے اگر بیٹا اس دنیا سے وہ لوگ ہتم ہو جائیں گے تو سمجھ جائے گا وہ دن بھی آخری دن ہوگا اور یہ وہ روز ہوگا جب سیارے تکڑائیں گے سورج سوا نیزے پر ہوگا اور در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کائنات میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے کیونکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم خدا کی آخری امت ہے جو کہ آپ لوگ جو کہ ہم لوگ ہیں ظاہر ہے اگر یہی امت ہتم ہو جائے تو پھر کائنات خدا کی تسبیح سے حالی ہو جائے اور پھر اس دنیا کا رہنا محال ہو کیونکہ اس دنیا پر قیامت نہ آنے کی وجہ فقط بیٹا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی مجورد ہی ہے اب تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے علامہ محمد اقبال مسلمانوں کو ترگیب دے رہے ہیں کہ باطل کے حلاف بر سرے پیکار ہو جاؤ کیونکہ یہ تمہارا حام حیال ہے کہ کسرت باطل تمہیں نستو نابود کر دے گی در حقیقت شرید یہ دنیا دنیا سے مسلمانوں کا وجود ہی حتم نہیں ہو سکتا یہ اس وقت ہتم ہوگا جب کائنات ہتم ہوگی تو بیٹا یہ جو اقبال کا آخر شیئر میں میسیج ہے یہ سب سے ایک امدہ اور بہتری میسیج ہے جس میں علامہ محمد اقبال انسان کو اپنے پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ جس مقصد اور جس مسئلہ کے لیے رہے ہیں کیا ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پر کوئی غریب ہے اور اس کی مالی امداد کے لیے پہنچنا ہے آج معازنہ کیا جائے تو دنیا کی ہر ثباتی ہر حقیقت بیٹا اس کے متبادل چل رہی ہے بچے یہ سار اشار تھے آپ اس کے حوالہ کے اشار میں انشاءاللہ جب جو ہی دوبارہ سے کلاسیز کا آغاز ہوگا آپ کو دوبارہ سے اس کے اشار لکھوا دی جائیں گے لیکن فیل وقت کے لیے بیٹا آپ اس نظر میں علامہ محمد اقبال کے اپنی مرضی کے جو آپ کو اچھے لگے اشار جو آپ کو آسانی سے سمجھ آتی ہو آپ کو لگے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں وہ اشار اس کی تشریح میں تحریر کر اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حبیس